اچھی طرح ذہن نشین رکھیں تو لوگ خوران کھولتے ہیں سیاست کو سمجھنے کے لئے لوگ خوران سے طبقے مسئلے کو حل کرنے کے لئے کسی پرابلم کو طبقے حل کرنے کے لئے اس کا سیلیوشن دیکھنے کے لئے خوران کھولتے ہیں خوران کو کھولو ہدایت پانے کے لئے تہذیب اخلاق کے لئے انسان بننے کے لئے اللہ سے خریب ہونے کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کے رسول کے نقش خدم پر چلنے کے لئے دین کو سمجھنے کے لئے ہدایت کو جاننے کے لئے یہ ہے اصل مقصود خوران کا کہ تم خوران سے ہدایت حاصل کرو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ جانو بات سمجھنے ہیں اصل موضوع جیسے ایک کتاب ہے بات میری آپ سمجھنے کی کوشش کریں ایک کتاب ہے اس کا والیوم بہت بڑا ہے حجم بڑا ہے اس کی زقامت کتاب کی موٹا پا حجم بڑا ہے وہ کتاب کیوں ہے اس کا مقصد کیا ہے اس سے کیا بینیفیٹ حاصل کرنا چاہیے اس کا آڈیوانٹیج کیا ہے آڈیوانٹیج کیا ہے اس کا بولیے علم حاصل کرنا نا جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ علم حاصل کرنا یہی تو اس کا آڈیوانٹیج ہے وہی تو اس کا مفاد ہے فائدہ ہے لیکن ہمارے عبدالجبارد بھائی نے میں نے ان کو دو ہزار صفوں والی دو ہزار پیجز کی ایک کتاب دی بڑی زقیم کتاب کیوں دی تاکہ اس میں جو مندرجات ہیں اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں اس کا جو اس میں جو علم ہے موجود اس علم سے یہ مالا مال ہوں اس لیے میں نے وہ کتاب انہیں دی اب عبدالجبار بھائی نے کیا کیا اس کتاب کو پڑھنے سے سروکار نہیں ہے ان کو پڑھنا نہیں چاہا اس کتاب کو آپ نے عبدالجبار بھائی نے کیا کیا وہ کتاب لی رکھ دیا جب بھی سوتے اس کتاب کو تکیہ بنا لیتے جب بھی سوتے تکیہ تو تکیہ کا کام وہ کتاب دے گی یا نہیں دے گی دے گی لیکن کیا حاصل مقصد کہ کتاب کا تکیہ بنانا ہے کتاب سے جو فائدہ تو ہائے کتاب کسی لیے اس میں جو علم ہے وہ پڑھنے کے لیے اسے جاننے کے لیے آپ تکیہ کا کام لے رہے ہیں اور وہ کتاب وہ کام بھی کرے گی کتاب لیکن حاصل مقصود وہ نہیں ہے میں نے اینی صاحب کو ایک رسالہ دیا طبی یونانی پر لکھا ہوا ایک رسالہ ہے نوے صفات ہیں سو صفات ہیں اس کے اندر ہنڈر پیجز نائنٹی پیجز کی ایک میکزین ہے ایک رسالہ ہے میں نے یہ سوچ کر کے اس میں طبی یونانی کے معلومات ہیں یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بیو یمیس ہوں یونانی حکیم ہوں فلا ہوں فلا ہوں میں نے اتنوں کو جو ہے بھیجا ہے اپنے علاج کے ذریعے سے ہاسپٹل سے باہر روانہ کیا ہے تو یہ تو میں نے کیا کیا کہ میکزین دی کہ اس میں طبی یونانی کے بہت سے موضوعات پر معلومات ہیں تو انہوں نے لے کے اسے کیا کیا پنکھے کا کام لینے لگی پنکھا آلا رہے ہیں اگرچہ یہ فائدہ بھی وہ رسالہ دے گا وہ میکزین وہ جریدہ یہ فائدہ بھی دے گا لیکن اصل مقصد ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو قرآن بنیادی طور پر ہدایت دینے والی کتاب ہے اسے اپنے مسائل کے حل کے طور پر بات سمجھ میں آئے کہ اس میں جغرافیا کیا ہے ہسٹری کے تعلق سے یہ کیا بول رہا ہے فلان شخصیت کے بارے میں یہ کیا بول رہا ہے سائنس کے تعلق سے یہ کیا بول رہا ہے ایناٹومی کے تعلق سے یہ کیا بول رہا ہے فیزیالوجی کے تعلق سے یہ کیا بول رہا ہے زوالوجی کے تعلق سے یہ کیا بول رہا ہے باٹنی کے تعلق سے یہ کیا بول رہا ہے یہ سب دیکھنا جاننا اور قرآن کے اصل موضوع کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے ہدایت کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں پڑھنا یہ بڑی نادانی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور گمراہی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ بات ذہن نشین رکھیں بہت سے حضرات قرآن سے یہ بولتے وہ بولتے لیکن اصل قرآن کا پیغام کیا ہے قرآن تم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور کسی نے قرآن سے جو ہے عملیات کا درس لیا کہ قرآن کی یہ آیت پڑھو بات سمجھ میں آئے کہ آپ کو شگر ہے آپ کو شگر ہے اور کنٹرول سے باہر ہے کنٹرول سے تو کیا کرنا چاہیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی آیت نمبر ورسس نمبر یائٹی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی کیا ہے وَخُرْ رَبِّ عَدْقِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِمْ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِمْ وَجْعَلِّمِ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِيرَةِ یہ آیت نمبر اسی ہے سورہ بنی اسرائیل کی اسے جو ہے آپ صبح میں تین مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لیں اگر آپ شگر کے مریض ہیں اور شام میں تین مرتبہ دم کر کے پانی پر پی لیں اس طرح تین مہینے مسلسل یہ عمل جاری رکھیں صبح میں تین مرتبہ اے آیت پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لیں شام میں اسی دن اے آیت تین مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لیں یہ تین مہینے یہ عمل مسلسل جاری رکھیں تو اگر شگر کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے تو وہ کنٹرول میں آ جائے گی نائنٹی ڈیز تین مہینے کا عمل ہے یہ بھی خوران فائدہ دے رہا ہے لیکن یہ فائدے تک خوران کا پڑھنا محدود نہ رکھیں یہ خوران پر ظلم ہے کہ ہم فقط عملیات تلاش کریں اصل موضوع خوران کا یہ نہیں خوران انسان کو انسان بناتا ہے خوران انسان کو اس کی تخلیق کے مقصد میں کامیاب بنانے والی کتاب ہے خوران خدا سے بندوں کو ملانے والی کتاب ہے خوران خدا کی دہلیز کا راستہ بتانے والی کتاب ہے ہدایت اس کا موضوع ہے تم تمہارے اخلاق سمر جائیں تم انسان ہو کر بھی انسان کہلانے کے خابل نہیں ہو انسان نمہ حیوان ہو انسان نمہ درندہ ہے آج کا انسان وائلڈ اینیمل صورت انسانی میں موجود ہے انسانی شکل میں ایک درندہ ہے انسان جو دوسرے انسانوں کا خون پی کر اپنی پیاز بجھاتا ہے انسان انسان ہے انسان میں انسانیت ہے تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا تو انسان میں جو بہیمیت ہے انسان میں جو حیوانیت ہے انسان میں جو درندگی ہے انسان میں جو شیطانیت ہے انسان میں جو غیر انسانی آساف درائے ہیں برے ماحول میں رہنے کی وجہ سے درندہ صفت انسانوں کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے وہ برے اخلاق وہ برے عامال وہ برے اعصاف انسان سے نکل جائیں انسان میں اللہ کے پسندیدہ اعصاف اللہ کے حبیب کے پسندیدہ اعصاف آ جائیں اللہ اور اللہ کے رسول کو انسان اپنے کردار سے رازی کر لے یہ ہے قرآن کا بنیادی پیغام اور موضوع اور سبجیکٹ اور ٹاپک یہ ذرا ہمیشہ ذہن نشین رکھیں اگر چکے ہر تافیق قرآن میں موجود ہے ہر سبجیکٹ قرآن میں موجود ہے لیکن اصل موضوع قرآن کا ہدایت ہے لوگوں کے لئے تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے قرآن میں قرآن خود ہدایت ہے قرآن میں ہدایت ہے نہیں کہا قرآن خود ہدایت ہے جس نے قرآن جان لیا قرآن میں کیا ہے پہچان لیا سمجھ لیا اس نے ہدایت کو سمجھ لیا خدل لنناس و بینات من الہدا والفرقان تو قرآن ہدایت ہے تو قرآن کو خارج میں رکھنے کی چیز نہ سمجھو اپنے سے الگ رکھنے کی چیز نہ سمجھو اپنے اندر رکھنے کی چیز سمجھو قرآن تمہارے اندر کب آئے گا جب اس کا علم آئے گا اور اس پر عمل تمہارے اندر پیدا ہوگا ہدایت تم سے باہر رہے گی تو تم درندے کے درندے رہو گے درندہ صفت انسان رہو گے تم حیوان کے حیوان رہو گے انسانی روپ میں ایک حیوان رہو گے تمہارے اندر کی شیطانت زائل نہیں ہوگی موسیقی موسیقا موسیقا